کہ پچھلے دو دن سے فلسطین میں مسجد اقصاء اور بیت المخدس میں اسرائیلی فوجوں کی طرف سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو بربریت کے نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں جس میں بیت المخدس میں جو لوگ عبادتوں میں مصروف تھے اسرائیلی فوج اپنا ظلم اپنا جبر اپنی شیطانیت اپنی حیوانیت کے ہمیشہ کے مظاہرے کرتے آ رہی بیت المخدس کے اندر سٹن گرینیڈ پھیکنا تیر گیس برسانا اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو مارنا خواتین کو پیٹنا یہ تمام واقعات یہ بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی حکومت ریسسٹ ہے تو وہ اسرائیل کی حکومت ہے اگر پوری دنیا میں اگر کوئی نائنصافی کرنے والی حکومت ہے تو وہ اسرائیلی حکومت ہے آپ اور ہم جو نظارے دیکھ رہے ہیں جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے خلوی تکلیف ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو خواتین کو بوڑھوں کو اسرائیلی فوج ان کو مار رہی ہے پیٹ رہی ہے عورتوں کے سروں سے ان کے چہروں سے خون بہ رہا ہے ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں دو سو سے زیادہ پلسطینی ان کو مجاہد کہنا پڑتا ہے وہ مجاہد ہیں ان کو زخمی کر دیا گیا میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس مبارک شب میں ہم کو اور آپ کو بلکہ پورے عالم اسلام کو پلسطینیوں پر اور اسرائیل فوج کی طرف سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے اسرائیل جیسے ملک کی طرف سے جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہم نہ صرف اس کی مضمت کریں بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی اس ظلم کو ختم کرے اللہ سبحانہ وتعالی ان پلسطین کے جیالوں کے اللہ مدد کرے غیب سے اللہ سبحانہ وتعالی ان پلسطین کے مجاہدین کی جو جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب کرے اور ہم اسرائیلیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ زائنس لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح خیامت تک انشاءاللہ تعالی بیت المقدس اور مزید یقصہ کے لئے لڑتے رہیں گے اور اگر کسی مسلمان کے دل و دماغ میں حرکت یہ حرارت پیدا نہیں ہوتی مزید یقصہ اور بیت المقدس کا نام سننے کے بعد تو اس مسلمان کو اپنا محاصبہ کرنا پڑے گا جہاں پر مزید یقصہ اور بیت المقدس کا ذکر ہوگا یہ ہمارا ایمانی تقاضہ ہے کہ ہم اپنے جسموں میں اس کی حرارت کو محسوس کریں اور اس لئے کیوں محسوس کریں میں اپنے غیور نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں یاد رکھو مسجد یقصہ بیت المقدس ہمارا خبل اول رہا ہے اور ہم کو علماء دین نے یہ بتایا کہ قابط اللہ شریف کے تعمیر کے چالیس سال بعد اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی توفان نو میں کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابط اللہ شریف کی تعمیر کی تو اس کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی یہ قبل اول رہا ہے ہزاروں انبیاؤں نے قبل اول کی طرف رکھ کر کے عبادتیں نمازیں پڑی ہیں اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین اولین وآخرین وخاطر النبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے بیت المقدس جو ہمارا قبل اول ہے اس کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کی سیرت کی کتابوں کی حوالے سے علماء اکرام نے ہم کو یہ آپ کو بتایا کہ رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر رکھ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں اور بلکہ حجرت کے سولہ سترہ مہینے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں دو حجری میں ماہ رجب میں اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنا رخ قابط اللہ کی طرف کرئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں یہ آپ کو بتانے کے لئے نوجوانوں کہہ رہا ہوں کہ علماء اکرام نے ہم کو بتایا کہ آسمانوں کا دروازہ بیت المقدس میں ہشر کا میدان اسی سرزمین پر ہوگا بیت المقدس مدید اقصا میں حاؤز کوسر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا یہ ہشر کا میدان یعنی ہم سب اٹھائے جائیں گے حساب کتاب ہوگا سوال ہوگا میزان لگے گا یہ کہاں ہوگا یہ اسی جگہ پر ہوگا حاؤز کوسر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مراج کا زمینی سفر جو کیا اور اس کے بعد جو آسمانی سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بیت المقدس سے کیا سیرت کی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر اپنے خد مبارک رکھے جس جگہ پر آج یہ ظالم حیوانیت کے مظاہرے کرنے والے ازرائیلی فوج اور یہ زائنس اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں اور رسولوں کی نماز میں امامت کی یہ وہ جگہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں اور رسولوں کی نماز میں عبادت کی اور میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوب جگہ ہے شام کیا خوب جگہ ہے شام ترمیدی شریف کی حضیث ہے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب جگہ ہے شام بتائیے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے اپنے پر بچھائے ہوتے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصار بیت المقدس الخدس کے بارے بتایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا اور اللہ ان کو غلب آتا کرے گا خیامت بھی آ جائے گی صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم وہ جگہ کون سی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ خدس ہے اور خدس کے اطراف کی جگہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو بیت المقدس اور مسجد اقصار ہمارے لئے قبلی اول رہا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب خیامت آخر کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کا سیاسی مرکز بنے گا مسلمانوں کی قوت کا طاقت کا مرکز بنے گا حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کے اس طرف جائیں گے اور اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اللہ ان کو انزول ہو میرے عزیز دوستو اور مزرگو تو مسجد اقصار اور بیت المقدس اس کی سیانت اس کی حفاظت اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری پورے مسلمانوں پر ہے پورے عالم اسلام پر ہے کیونکہ علماء اکرام نے بتایا کہ اللہ خوران میں فرماتا ہے مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہی لوگ اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو مسجد اقصار اور بیت المقدس کی حفاظت اس کی سیانت اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور یہ جو زائنس لوگ ہیں یہ جو اسرائیلی حکومت ہے جو مسجد اقصار بیت المقدس کے تخدس کو پامال کر رہی ہے اس کے خلاف ہم کو صدای تجاج بلند کرنا ہے ان کے ظلم پر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے ہم کو ان ہمارے فلسطین کے مجاہدین کے لئے دعا کرنا ہے کہ جو نامسائب حالات میں بھی اس مقدس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام اور بلکہ جو العرب کے کونے تک جو لوگ ان شہروں میں آباد ہیں جو ان کے بارڈر پر رہتے ہیں وہ محافظ ہیں وہ مجاہد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غیور نوجوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار مبارک اسی جگہ پر الخلیل میں حضرت موسی علیہ السلام نے دعا کی تھی وسیعت کی تھی کہ اللہ مجھے اس مبارک جگہ پر تفن کر دینا یہ اس جگہ کی عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں آیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب اپنی فوج کو لے کر کالے جھنڈے کو لے کر اس الخص کی طرف جائیں گے تو کوئی طاقت ان کو روکے گی نہیں اور اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا مفسرین اکرام علماء اکرام نے بتایا کہ خران کریم میں پانچ جگہ پر لفظ بارک نہ آیا تو یہ تمام الخدس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے جس میں سورہ الاسرہ میں سورہ الانبیاء میں سورہ عال امران میں پانچ مرتبہ الخدس کے بارے میں برکت والی جگہ اللہ خران میں فرما رہا ہے اور حضرت شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو قابط اللہ شریف میں عبادت کرتا ہے اس کو ایک لاکھ نیکیاں کا سواب ملتا ہے جو بیت المقدس مزید اقصہ میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کو پچاس ہزار نیکیاں اس کے خاتے میں لکھتا ہے مدینہ شریف کی مزید نبوی کے ساتھ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ جو جد جہد یہ جو جہاد اس سرزمین پر کیا جا رہا ہے ہم تمام کو ان فلسطین کے ان جیالے نوجوانوں کو ان فلسطین کی ان مجاہدین کی ان بہدر ماں کو سلام کرنا ہے جنہوں نے ایسی بچوں کو پیدا کیا جو ایسی ظالم حکومت سے آج بھی تقرار ہیں کیا آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کہ سترہ سال سے لے کر پینٹالیس سال تک کے کسی شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مگر اللہ سلامت رکھے ان کے جذبے کو اس اللہ کی زمین پر اگر کسی جگہ پر سب سے زیادہ شہداؤں کا خون گرا ہے اس کی عظمت کی بحالی کے لیے تو یہی جگہ ہے صحابہ اکرام سے لے کر نورندین زنگی سے لے کر صلحہ الدین ایوبی سے لے کر اس جگہ پر مجاہدین اپنا خون بہا رہے ہیں شہید اپنا خون بہا رہے ہیں اور ہم ان ظالموں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح خیامت تک لڑیں گے مقابلہ کریں گے اپنی زبان سے کریں گے اپنے جذبات سے کریں گے ہمارا جتنا ایمان ہوگا اس کے لحاظ سے ہم بیت المقدس اور مسجد اقصہ کی بازیابی کے لیے لڑیں گے تم لگاؤ کتنے ببول کے جھار لگاتے لگاؤ مگر صبح خیامت تک یہ جہ جاری رہے گی تم جتنے ببول کے جھار لگاتے لگا لو مگر یاد رکھو ہم مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہم ججہ کرتے رہیں گے کیونکہ قرآن نے ہم کو کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آباد رکھنا اس کی حفاظت کرنا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے غیور نوجوانو فاروخ آزم کے دور میں حضرت فاروخ آزم کے دور میں بیت المقدس مسجد اقصہ فتح ہوا یہ اسلام کی فتح تھی یہ اسلام کی فتح تھی اور کیا ماہدہ ہوا تھا فاروخ آزم کا اور کیا اہتنامہ کیا گیا تھا کیا کہا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون تھے اس اہتنامے کے گواب خالد بن ولید عمر بن عاص عبد الرحمان بن عوف ماویہ ابن ابو سوفیان کیا لکھا تھا فاروخ آزم نے امیر المومنین نے اس کا ایک دو تین لائن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمان الرحیم یہ اہتنامہ ابن خطاب کی طرف سے ایلیہ والوں کے لئے ہے یہ اہتنامہ ان کی جانوں مالوں ان کے گرجہ گھروں سلیبوں ان کے بیمار سہت مند اور تمام لوگوں کے لئے کہ ان کے گرجہ گھر کو مصمار نہیں کیا جائے گا ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی نہ ان کی جائدادوں میں اور نہ ان کی سلیبوں میں اور نہ ان کے مال میں کوئی کمی کی جائے گی ان کے دین کے بارے میں ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی کو ستایا نہیں جائے گا ان کے ساتھ ایلیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا اہلِ مدائن کی طرح ایلیا والوں کو بھی جزیادہ کرنا لازمی ہوگا ایک لمبا اہد نامہ فاروخِ عاظم جب فاتح بن کر داقل ہوئے نماز پڑھنے کا وقت آیا اور عیسائی پادری نے کہا کہ ہی پڑھ لیجئے فاروخِ عاظم نے کہا گئے آج میں تمہارے اس جگہ پر تمہاری مذہبی جگہ پر نماز پڑھوں گا تو لوگ آنے والی نسل اس کو میرے نماز پڑھنے پر اپنی عبادتگاہ بنا لے یہ اہد نامہ فاروخِ عاظم نے کیا تھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسرائیل یہ چاہتا ہے اسرائیل کی پوری سازشی ہے ان زائنی استاختوں کی کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقسامیں بار بار اس طرح کی حرکتیں کرنے کا مقصد یہ کہ جس طرح انہوں نے ناجائز طریقے سے جس کو وہ زائنیس ویلنگ وال کہتے ہیں جس کو ہم ویسٹن وال کہتے ہیں ویسٹن وال مسلمان کہتے ہیں جس طرح انہوں نے غاسبانہ طریقے سے اس کو اپنا قبضہ کر لیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقسامیں بھی ان کو اپنی عبادت کرنے کا ٹائم مل جائے یہ ان کے اصل سازش ہے کہ کل دنیا کے سامنے جا کر کہیں گے کہ ہاں اگر گر بھر کو روکنا ہے تو ہم کو عبادت کرنے کی اجازت تو کیسے دیں گے تم کو اس جگہ پہ اجازت وہ ہمارا قبل اول ہے اور یہ کوششیں پوری کی جا رہی ہیں ہم نے اپنے اختلافات کی بنا پر اپنے ذاتی اختلافات کی بنا پر اس جگہ کو کھو دیا اور یہی ازرائیل اپنی عزائنی استاختیں چاہتی ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مخصوص وقت ان کو مل جائے تاکہ وہ مسجد اقصار بیت المقدس میں خوش سکے یہ پلاننگ یہ لوگ برسوں پرانی کرتے ہیں برسوں پہلے اپنی پلاننگ کرتے ہیں یہ زائنس لوگ مگر ہم کو ہماری ذمہ داری ہے اگر کوئی مسلمان یہ پوچھ رہا ہے اتنے بے بڑے ممالک ہیں بادشاہیں ہیں طاقتیں ہیں ارے چھوڑو ان کو آپ ان کی طرف مت رخ کرو اپنا رخ اللہ کی طرف کرو اللہ سے جوڑو ہم مسلمان ہیں قرآن کا حکم ہے یہ خبلہ اول ہمارا ہے یہ کسی بادشاہ کا ہے کسی ملک کا نہیں یہ ہمارا خبلہ اول ہے مسجد اقصار ہمارا ہے بیت المقدس ہمارا ہے اور ہم کم سے کم اپنے جذبات سے اس ان کے ظالمانہ حرکتوں کی مضمت کرتے ہیں اور اسرائیل اور زائن اس طاقتوں سے کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے کہ تم وہاں پر فلسطینیوں کی آبادیوں کو اجاڑ رہے ہو وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہو ظلم کی انتہا کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں گز کر کہہ رہے ہیں کہ گھر ہمارا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ جو ویسٹن ممالک ہیں جو جمہوریت کی تعلیم اور جمہوریت کی تبلیغ جمہوریت کے بارے بڑے باتیں کرتے ہیں آج یہ سب تماشا دیکھ کر گونگی بنے بیٹھے ہوئے گونگے بنے ہوئے ہیں اندے ہو چکے ہیں مگر اللہ ہمارے لئے کافی ہے حضم اللہ انہم الوکیم اللہ ہمارے لئے کافی ہے یہ طاقتیں اگر آج گونگی اور اندھی بنے بیٹھی ہوئے ہیں تو ہم کو کوئی پرواں نہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور ہم آج کے جلسے سے ہم اپنے ان فلسطین کے مجاہدین کو ہماری ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتے ہیں ہم دور ہیں مگر ہماری دعائیں آپ کے لئے ہاتھ اٹھے میں ہم آپ کی تکالیف کو دیکھ کر ہمارے آنکھ میں آسو بھی آتے ہیں اور ہم میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھولیں بیت المخدس کو اور مزید اقصا کو نہ کبھی بھولیں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ بات کہنا بہت ضروری ہے اور آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ کسرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے ان مجاہدین کے لیے کہ جو آج بے سرو سامانی کے عالم میں بھی مقابلہ کر رہے ہیں کیا ہے گازہ اور ویس بینک ایک کھلی جیل ہے وہ گازہ اور ویس بینک کیا ہے مغربی کنارہ گازہ پٹی کا ایک کھلی جیل ہے کھلی جیل ہے مگر لاکھوں سلام ان فلسطینیوں کو جن کے ہنسلے آج بھی بلند ہیں ان کے ہنسلے آج بھی بلند ہیں نوجوانوں دیکھو ان لوگوں کی ان کی خربانیوں کو دیکھو کہ تم آج رمضان کے بعد تم نماز پڑھنا بھول جاؤ گے مگر وہ لوگ ہیں جن کو سولہ اور پہنٹالی سال کے درمیان میں آنے نہیں جاتا تو دیواریں کود کود کر دوڑ دوڑ کر لاتھیاں کھاتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں کہ نئی مزید اقصہ جانا ہے بیت المقدس جانا ہے لاکھوں سلام ان ماں پر جو ایسے بچوں کو پیدا کر کے ان کا ایسی تربیت دیتی ہے اور ان میں جذب جہاد اور شہادت کو پیدا کرتی ہیں لاکھوں سلام ان ہماری ماں پر ایسی ضعیف عورتیں مار کھا رہی ہیں ان اسرائیلی ظالموں کا ان کی فوج کا خون بیر آئے مگر تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لکا رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارا خبل اول رہا ہے یاد رکھو حشر کا میدان وہی ہوگا یاد رکھو حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کر آئیں گے یاد رکھو حضرت عیسی علیہ السلام دوبارہ آئیں گے یاد رکھو کہ انشاءاللہ ہماری کامیاب ہوں گے انشاءاللہ یہ کتنے کیا کرتے کر لو ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ میں ہماری حکومت سے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیل کے اس ظالمانہ حرکتوں پر بھی تفسرہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے مضمت کر یہ بھارت کا کنسسٹنٹ سٹینڈ یہ رہا ہے کہ نائنٹین سکسٹی سیون سے پہلے جو فلسٹین کے بارڈرز تھے اس پر فلسٹین کا سٹیٹ بننا چاہیے ہم نے کبھی بھی جروس علم کو کیا پیٹل نہیں مانا ہم بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی حرکت کی سخ مضمت کریں اور بحیثت رکنے پارلیمان بحیثت اس بھارت کے شہری کے مجھے اس بات کا پورا قاصل ہے کہ میں اپنے ملک کے وزیر آزم سے اس حکومت سے برسر اختیار جماعت سے فارن منسٹر سے فارن سیکیٹری سے مطالبہ کروں کہ کم سے کم زبانی طور پر آپ دکھائیے کہ آپ اس ظالمانہ حرکتیں جو اسرائیل کی پہنچ کر رہی ہے جہاں پر غاصفانہ اپنے زور جبر پر زمین کو حاصل کیا جا رہا ہے ہمارے بیت المقدس اور مسجد اقصاء کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں اس کا کنڈیم کریں جس طرح آپ نے کل افغانستان میں سیدو شہدہ اسکول میں بامبنگ میں پچاس ماسوم بچیوں کی موت ہوئی ہم نے اس کو کنڈیم کیا چھا کیا مگر یہ بھی تو کرائم ہے انیٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے کہاں گے اس سب لیگ آف نیشن کا ریزولوشن ہے ویسٹن وال کے بارے میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو نوجوانوں یاد رکھو بیت المقدس اور مسجد اقصاء کو بھولنا نہیں یہ ہمارا خبل اول ہے اور ہم اپنے جذبات سے اپنی سوج سے اپنی فکر سے ہم ان ہمارے فلسطین کے ان بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ اور مہوں کے ساتھ